اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عصیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی انڈیا کا چندر یان ٹو مشن جو عرض سے روانہ ہوا 22 جولائی 2019 کو اس نے 48 دن کا سفر کرنے کے بعد 7 رتمبر کو چاند کی صدا پر لینڈ ہونا تھا اور ابھی لینڈنگ سے یہ صرف 2.1 کلومیٹری دور تھا کہ اچانک وکرم بھائی سے یعنی کہ وہ روور جو انڈیا نے بھیجے چاند پر اس سے اچانک اسرو کا رابطہ ٹوٹ گیا اس کو سپیس ایجنسی ہے انڈیا کی جو اس کو منیج کر رہے تھی اب یہ واقعہ کیا ہوا ہے اگر انڈیا اس میں سکسیسفل ہو جاتا تو اس کا کیا فائدہ ہوتا سکسیسفل نہیں ہوا تو اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا اور ایسے پاکستانی کیا ہمیں اسی اس کا مزاق اڑانا چاہیے یا ہمیں کس وے میں ریائک کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ سپیس پروگرامز آخر شروع کیوں گیا جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان پروگرامز کے اوپر کوئی ہزار دو ہزار یا لاکھوں روپے یا کرونوں روپے تو خرچ نہیں ہوتے بلکہ یہ عربوں کی گیم ہوتی ہیں سو اپنی اکانومی سے اتنا زیادہ عربوں روپے نکال کر پہلے امریکہ نے اپنے اتنے سارے مشن بھیجے چاند پر جن میں سے کافی زیادہ سکسیسفل بھی ہوئے اور زیادہ تر اس میں ناکام ہوئے لیکن آخر کار وہ چاند پر اپنا ایک سیٹلائٹ بھیجنے میں کامیاب ہو گیا اس کے علاوہ رشیہ نے اپنے کافی سارے پروپس وہاں پر بیجے کافی سارے سیٹلائٹس کو لینڈ کروایا اس کے بعد چائنہ نے بھی کچھ عرصہ پہلے اپنا ایک سیٹلائٹ چاند کی صدا پر لینڈ کیا لیکن انڈیا کا یہ مشن سب سے زیادہ اہم اور منفرد کیوں تھا اس کی کافی ساری ریزنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گیم میں نے آپ کو بتایا ہاربون روپے کی ہوتی ہے لیکن انڈیا نے جو سیٹلائٹ تیار کیا وکرم جو لینڈ کرنا تھا چاند کی صدا پر وہ سب کی سب اس کی مشینری جو بنائی گئی تھی وہ سستے میں بنائی گئی تھی اور انڈیا میں ہی تیار کی گئی تھی باہر سے کچھ امپورٹ نہیں کیا گیا تھا انڈیا میں ہی بنائے گیا تھا اور دوسرا اس لیے اہم تھا کیونکہ چاند کی پولر سائیڈ پر اس کو اترنا تھا یعنی چاند کی ایک بیک سائیڈ جہاں پر ہمیں آج تک اترنے کی کوشش کی ہے لیکن آج تک وہاں پر کوئی گیا نہیں ہے اور وہاں پر اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر پانی مجود ہے جس سے زندگی کے ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم فیوچر کے اندر پانی کی وجہ سے وہاں پر آبادی برسا سکیں چاند پر انڈین سپیس ایجنسی اسرو نے دوہزار آٹھ کے اندر چندریان ون مشن کو بھیجا تھا جو ارتھ کے آربٹ کے باہر گھومہ تھا اور اس نے پتہ لگایا تھا کہ چاند کی پولٹ سائیڈ کے اوپر پانی کی مجودگی کے اثار ہے وہاں پر برف مجود ہے اس کو دیپ سٹڈی کرنے کے لیے اس کے مبارے میں مزید دیپ جاننے کے لیے چندریان ٹو مشن کو بھیجا گیا تھا لیکن لینڈنگ سے ہی تقریباً ٹو پانٹ ون کلومیٹر پہلے اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے اس سے رابطہ ختم ہو گیا اور اس رو نے اس سے رابطہ کرنے کی بار بار کوشش کی لیکن وہ بالکل رسپونڈ نہیں کر رہا اس رو کے اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ لینڈنگ کا کام ہی سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اب بھی اس یہ لینڈنگ ہوتی کیسے اور یہ تقنیق اتنی مشکل کیوں ہے پہلے اسے سمجھ لیں ارتھ کے آربٹ سے جب بھی کچھ چیز باہر نکلتی ہے تو اس کو زیادہ فورس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے انجن کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم انرجی ویسٹ کریں اور اس کو آگے لے کر جائیں لیکن جب آپ کو گریویٹیشنل فورس سے باہر نکلنا ہے جب آپ کو لینڈ کرنا ہے تب آپ کو اس پروب کو انرجی دینی پڑتی ہے اس کی مشینز کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کسی بھی پلینٹ کے انوارمنٹ کے اندر فورس کی وجہ سے لینڈ کر سکے اب دیکھیں ارتھ کے آربٹ سے جب وہ پروب باہر نکلا چندریان ٹو تو یہ 3218 کلومیٹر پر آر کے سپیڈ سے جارہا تھا تو جب اس کو لینڈ کروانے کی کوشش کی گئی تو 32 کلومیٹر پہلے اس کے انجن کو سٹارٹ کر دیا گیا تاکہ اس کی سپیڈ ہو جائے 7 کلومیٹر پر آر اتنی کم سپیڈ کے اندر ظاہرشی بات ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو چاند کی سطا پر لینڈ کروانا تھا اور یہ سب سے مشکل مرالہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سوفٹ لینڈنگ سوفٹ لینڈنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پروپ کی یا ایک آپ کو مشین کی سپیڈ اتنی کم کرنی بڑھتی ہے کہ وہ ایسلی لینڈ کر سکے اور یہ سب سے کریٹیکل مرالہ ہوتا ہے یہ ٹکنالوجی صرف تین ملکوں کے پاس ہی تھی اور اب یہ چوتھا ملک بننے والا تھا انڈیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ ریشیا اور چائنہ کے بعد اب یہ چوتھا ملک انڈیا بننے والا تھا جس نے سب سے کم پرائز کے اندر اس مشن کو سٹارڈ کیا اور پہلے ہی مشن کے اندر یہ چاند کی صدا تک لینڈنگ کرنے والے تھے جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کے علاوہ سب سے اہم یہ مشن اس لیے بھی تھا امریکہ نے تقریباً ایک مشن کے اوپر سو عرب روپے کا خرچہ کیا لیکن انڈیا نے جو یہ سارا کا سارا سسٹم تیار کیا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی سستہ ہے تو اس کے اندر ایک مشین ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تھرسٹر تو تھرسٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشر سے چلتی ہے اور اتنا پریشر پیدا کرتی ہے سپیڈ پیدا کرتی ہے کہ اس کی سپیڈ کو منیمم کرتی ہے تاکہ اس کو آسانی سے لینڈ کروائے جا سکے تو جب اسرو نے کمانڈ دی تھرسٹر کو سٹارڈ کیا اور اس کو اتارنے کی کوشش کی پروپ کو چندریان کو تو اس نے کوئی ریسپونڈ نہیں کیا کوئی رابطہ نہیں کیا تو موسٹ پروبیلی چانسز یہی ہیں اور کومن سینس بھی یہی ہے کہ اگر لینڈنگ کے دوران جب وہ فری فال کر رہا ہوگا چندریان ٹو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے رابطہ ٹوٹ گیا تو دیفنیٹلی اسی بات ہے کہ وہ گر گیا ہوگا نیچے اور وہ تباہ ہو گیا ہوگا لیکن اس چندریان ٹو کے ایک قصہ نہیں تھا بلکہ اس کے تینی سے تھے ایک کا نام تھا اوربیٹر جو چاند کی ستا کے باہر گھومے گا اور اس کی سرفیس کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن ہوگی وہ اکٹھی کرے گا اور خاص طور پر پولر آئیس کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پولر ایریا کے اندر وہ آئیس مجود ہے اس کے بارے میں یہ اوربیٹر گھوم کر انفرمیشن اکٹھی کرے گا جو چندریان ٹو سے پہلے ہی الگ ہو گیا تھا اور اس نے چاند کے اوربیٹ میں چکر لگانا شروع کر دیا تھا اور وہ ابھی بھی مجود ہیں وہ صحیح سلامت ہے اور سرفیس پر وہاں چلنے کے بعد اس کی ستا کے بارے میں وہ مزید انفرمیشن اکٹھی کرتی ہیں اس کی بناوات کے بارے میں جانتی ہیں جس سے ہمیں یونیورس کو سمجھنے میں مزید آسانی ملتی ہے کہ یہ یونیورس کیسے بنی ہوگی اور انسان یہاں پر کس طرح سے آباد ہو سکتے ہیں اور کافی ساری فیوچر ہمیں ریسرچ کرنے میں مدد ملتی اس روور کی مدد سے لیکن وہ بدقسمتی سے لینڈ نہیں کر سکا لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ لینڈنگ تقنیق باقی تین ملکوں کے پاس تھی اور انڈیا نے اس کو ڈیویلپ کر لیا ہے اور یہ سکسیسفلی ڈیویلپ بھی ہو جاتی لیکن شاید اس کا رابطہ سگنلز کی وجہ سے وہ ایک ایسے ایریا میں اترا تھا جہاں پر چاند کی بیک سائیڈ ہے تو وہاں پر رابطہ کرنے کے لیے ایک سیٹلائٹ کے طرح کمیونیگیشن کر کے گزرنا بڑھتا تھا تو شاید اس ڈیلے کی وجہ سے بھی وہ اس کو گنڈول نہیں کر پائے اور موس پروبیلی اسی وجہ سے وہ گر کر تباہ ہو چکا ہے لیکن جو آربیٹر اس کے سرفیس کے باہر چکر لگا رہا ہے جو چاند کی سرفیس کو ابھی بھی اس کا معاینہ کر رہا ہے اور اس نے کافی ساری پکچرز بھی بیچی انچاند کی اس کی مدد سے اس روور کو ڈھونڈا جا سکتا ہے چاند کی سطح پر اگر وہ روور گرہ ہے چندر یان ٹو کا تو اس کو ڈھونڈا جا سکتا ہے اور پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا ایسی وجہ تھی کیا ایسا فیلئر تھا جس کی وجہ سے یہ مشن ناکام ہوا انسان بار بار کوشش کرتا ہے تو سکسیسفل ضرور ہوتا ہے اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ نے کتنے مشن بیجے کتنے مشن بیجنے کے بعد وہ چاند کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے چاند کی سرفیس کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کہیں جا کر اپنے روورز کو لینڈ کیا مارس پر بھی اسی طرح سے انہوں نے اپنے روورز کو بڑی مشکل سے کافی مشن بیجنے کے بعد اس کو لینڈ کیا لیکن انڈیا کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو امریکہ نے ریسرچ کی جو ریشیا نے ریسرچ کی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انڈیا نے اس ریسرچ کو سٹڈی کیا اور پہلی بار میں وہ چاند کی سطا تک لینڈ کرنے میں بھی کامیاب ہونے والے تھے صرف 2.1 کلومیٹر رہ گئے تھے تو یہ ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے ان کی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اٹلیس دیٹ ٹرائیڈ کہ انہوں نے کوشش کیا ہے بجائے اس کو آپ ٹرول کریں اور اس کا مزاک اڑائیں جو لوگ مزاک اڑا رہے ہیں میرے ان سے یہ سوال ہے کہ آپ اپنے گربان میں تو پہلے جھانک لیں کہ ہمارے ٹکنالوجی منیفٹر نے کیا کیا ہے آج تک وہ چاند کے اوپر تو چاند دیکھنے کے اوپر تو ویگری نہیں ہو سکے کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم کلنڈر بنائیں گے کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں اس کمیٹی کو ختم کرتا ہوں اور وہ اس چیز کا مزاک اڑا رہے ہیں کہ انڈیا کا چندر یان ٹو مشن سکسیسفلی لانچ نہیں ہو سکا اس چیز کو صرف سائنس کے نظریہ سے دیکھیں اور ایکسپلوریشن کے نظریہ سے دیکھیں تو آپ کو یہ فرق سمجھا جائے گا کہ ہمیں ٹرولنگ نہیں کرنی چاہیے بلکہ الٹا اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے نیکس ٹائم ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کوشش کریں پہلی بار میں وہ اتنا قریب پہنچے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسری بار میں وہ مزید سکسیسفل ہو جائیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان سائنس مشن کو نہیں ہونا چاہیے ان کو ہونا چاہیے انسانوں کو اس کی وجہ سے ایسی ایسی ٹکنالوجی بنانے میں ہیلپ ملی ہے جس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جب سپیس ریف شروع ہوئی ہے تو لوگوں نے جو ٹکنالوجی ڈیولپ کرنا شروع کیا سائنٹس نے وہ سیٹلائٹ کی صورت میں وہ مختلف سروائیو ٹولز کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے جس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں آج آپ کے موبائل میں سیٹلائٹ فون ہے تو وہ اسی وجہ سے کہ ہم سپیس کی گرائیوں کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں گریوٹی کو سمجھنے میں تو ہم نے سیٹلائٹ چھوڑی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے موبائل فون کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ سیٹلائٹ کے طرح کمیونکیشن کر سکتے ہیں اور ہمارا نظام ٹوٹلی بدل چکا ہے انٹرنیٹ اسی کے وجہ سے چل رہا ہے آپ کا جی پی ایسی کے وجہ سے چل رہا ہے اور بہت ساری ایسے ہم نے سروائیو کے لیے ایسے ٹول اجالت کی ہیں جو ہمیں سپیس میں ایک فیوچر کے اندر ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس سے ایلٹیمیٹلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سپیس ریس کے اندر شامل ہوتے ہیں سپیس کے اندر ایکسپلوروشن کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا نالج اس کے بارے میں بڑھتا ہے اور آپ ایسے ایسی انونشن کرتے ہو جو آپ اس سے پہلے کرنا آپ کے لیے پاسیبل نہیں تھا لیکن جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو انڈیا ایک سٹرگلنگ کنٹری ہے اس کی ایکانومی اس وقت تباہ ہو رہی ہے اس کے موشی حالت اس وقت اتنی خراب ہے کہ آپ ان کے انیلیس کو دیکھیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری موشی بدحالی کے برے ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں کمپنیاں بڑی بڑی بند ہو رہی ہیں ماں پر اور لوگ سٹیک اورڈرز وہاں پر چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں باہر ملک نوکریوں کا حال آپ کے سامنے ہے کہ لاکھوں لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں جب سے موڈی حکومت آئی ہے تو اس لئے آپ سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے ضروری آت ہوتی ہیں پھر سہولی آت ہوتی ہیں اور پھر اسائشات ہوتی ہیں یعنی کہ جب اپنے ملک کے حالات آپ کے ٹھیک ہوں آپ کی ایکانومی اچھی ہو آپ ہر طرح سے سٹیبلائز ہوں تو تب آپ اس طرح کے کاموں کے اندر پڑیں تب آپ اتنی بڑی انویسمنٹ کریں لیکن آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا پیسہ اگر ہم اپنی ایکانومی پر لگائیں ہمارے جو لوگ بیروزگار ہیں ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہیں ہمارے ملک میں کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ہمیں ان کی لائف سٹائل کے اوپر ان کو بہتر بنانے کے اوپر یہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے ہم اس وقت اس مشن پروگرام کو شروع کریں اس پروگرامز کو شروع کریں جب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو ہم اتنے ویلدی ہو رشیا کی طرح ہمارے پاس پیسہ ہو یا امریکہ کی طرح ہو یا چینہ کی طرح ہماری اکانومی ہو تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت بڑی بے وکوفی تھی انڈیا نے اکانومی کی کیونکہ ان کے پاس اس سے بہتر سبسٹیوٹ مجود تھا سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان پر کریٹی سائز بنتا ہے یعنی کہ سپیس ریس کے اندر ان کو شامل ہونا چاہیے تھا لیکن یہ وقت نہیں تھا اور نہ ہی اس وقت ان کی انڈیا کی اس وقت یہ کیپیبلیٹی تھی کہ وہ اس وقت اس مشن کو چاند پر بھیجتے ہیں اور جو لوگ پاکستان کے اندر اس کا مزاق اڑا رہے ہیں جو لوگ اس کو ٹرولنگ کر رہے ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہم جیسے جیسے سپیس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو ہمارا سپیس کے بارے میں نالج بڑھتا ہے کل کو اگر انڈیا سپیس میں جانے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اپنی ایک ملٹی سیٹلائٹ لانچ کر دیتا ہے جسے وہ پاکستان پر سپائے کر سکتا ہے تو آپ کے پاس کیا ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے مزاق اڑا کے ٹکنالوجی کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا ٹکنالوجی صرف سائنس سے ریلیٹڈ ہے ریسرچ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو ٹرول کرنے کے بجائے اپنی گورنمنٹ کو فورس کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس پر کوئی کام کریں ہمارے ٹکنالوجی منیسٹر کو توفیق دیں کہ وہ کم سے کم اتنی اچیومنٹ تو کریں کہ وہ بھی سپیس پروگرام پر کام شروع کریں کم سے کم کچھ تو اچیومنٹ کریں سیٹلائٹ کے طرح یا کسی بھی اتنا کی ٹکنالوجی کے طرح اس پر کام تو کریں اور سب سے زیادہ مزاق بھی پاکستانی اڑا رہا ہے جو کہ ٹیوٹر پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرینڈنگ میں اور نیوز تو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے ٹکنالوجی منیسٹر کے بارے میں اس کو ہائلیٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ٹکنالوجی منیسٹر نے اس کو کرٹیسائز کیا اور اس کی ٹرولنگ کے اور اس کا مزاق بنایا کتنی بری اور شرم کی بات ہے یہ ہمارا تو ایون کے یہ حال ہے کہ ہم نے پہلی سیٹلائٹ جو بھی بھی بھیجی تھی ہمارے پاس لانچ پیٹ بھی نہیں ہے ایون کے انڈیا کے پاس لانچ پیٹ ہیں جس سے اس نے اپنا یہ روور خلا کے اندر بھیجا ہم نے تو اپنی سیٹلائٹ بھیجنے کے لیے چائنہ کی مدد دی تھی اور اس پر ہمارا اچھا خاصا خرچہ آیا تھا چائنہ کے لانچ پیٹ سے ہم نے خلا کے اندر اپنی سیٹلائٹ چھوڑی تھی تو ہم تو اس مقابلے میں کافی پیچھے ہیں تو ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے بجائے ٹرولنگ کرنے کے اور جہاں تک اس پیس مشن کی ناکامی کا سوال ہے تو سائنس ہے ہی تجربات کا نام سائنس کے اندر آپ مختلف تجربات کرتے ہیں اس کے ریزرڈ کے بعد آپ سیکھتے ہیں اور بار بار کوشش کرنے سے آپ ایک دن سکسیسفل ضرور ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا چاند پر کتنے مشن امریکہ نے بیجے چائنہ نے بیجے ریشیا نے بیجے اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس کتنی ٹکنالوجی ہے اس نے اپنا ایک مشن بھیجا وہ بھی فیل ہو گیا اور اس سپیس ایکسپلوریشن کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ فیوچر کے اندر اگر ہمیں چاند کی صدا کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے پانی کی موجودگی کے اثار ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم فیوچر میں چاند پر وزیٹ کرنے بھی جا سکیں گے اگر کسی طریقے سے پاسٹیبل ہوا ویسے تو آج تک انسان نہیں گیا لیکن اگر وہ اس قابل ہو گئے ٹکنالوجی اس قدر ڈیویلپ ہو گئی کہ ہم چاند پر جانے کے قابل ہو گئے تو فیوچر کے اندر ہم وہاں پر کالونیز بنا سکیں گے ہم وہاں پر وزیٹ کر سکیں گے ایک بہت بڑا پرائیویٹ سیکٹر ہے جو اس ٹوریزم کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہم انویسٹ کرتے ہیں آپ زمین سے سیر کروانے کے لیے چاند پر لوگوں کو لے کر جائیں تو وہ اس ٹوریزم انڈسٹری کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہو جائے گی یعنی ہمیں کتنے بڑے بلینئر لوگ ہیں جو یہ وزیٹ کرنا چاہتے ہیں اور گھومنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لئے پی کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی ٹوریزم انڈسٹری ڈیوائلپ ہوگی اور دوسرے نمبر پر چاند پر اگر کالونیز آباد ہوتی ہیں تو ہم انسانوں کو ایک پلیٹ فارم مل جائے گا سٹے کرنے کے لیے آگے جانے کے لیے کیونکہ چاند تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر کی دوری پر تقریبا موجود ہے زمین سے جبکہ مارس ہے بائیس کروڑ پچاس لاکھ کلومیٹر تو اگر ہمیں مارس تک جانا ہے تو ہم زمین سے اڑنا شروع کریں گے زمین سے ہم چاند پر فٹے کریں گے اور وہاں سے ہم اپنے سیٹلائٹس کے طرح یا اپنی مشینری کے طرح ہم مارس کی طرف جائیں گے اور اگر ہم مارس پر جانے میں سکسیسفل ہوگے تو وہاں سے ہم آگے سپیس میں فیوچر میں جا سکتے ہیں تو اس طرح ہمیں سپیس کو سمجھنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اور اسی لئے اس فیوچر ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنا اور ہماری سپیس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو اس اندر یا مشین کے متعلق بہت ساری ایمپورٹ فیکس جاننے کو ملی ہوں گی اور آپ کو بتا چلا ہوگا کہ سپیس میں ہمارے لئے ایکسپلور کرنا کیوں ضروری ہے یہ مشین انڈیا کے لئے کیوں ضروری تھا اور پوری دنیا کے لئے اس پر ریسرچ کرنا کیوں ضروری ہے اور یہ مشین کس طرح سے فیل ہوا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک ضرور کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو ضرور شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسنگ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ